بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف مذائب میں وہ جاتا ہے اور اس کو سٹیڈی کرنا شروع کر دیتا ہے اس میں ٹائم گزارنا شروع کرتے ہیں لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا کئی مذائب سٹیڈی کر کے وہ پھر بدمت کی طرف چلتا ہے بدمت میں وہ جاتا ہے کئی مہینے وہاں گزارتا ہے پھر جب وہ پوچھتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ان سے جو بدمت جو وہاں وہ ان کا بڑا ہے ان کا عالم تھا ان سے پوچھتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کی کوئی مقصد ہی نہیں ہے وہ ہستا ہے وہ ہستا ہے کہ بینہ مقصد نہ ہونے کی وجہ سے تو میں یہاں آیا ہوں مقصد جاننے کے لیے آیا ہوں ایس سے پہلے میرا زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا ابھی مقصد دھوننے کے لیے میں نکلا ہوں اور اگر تم لوگ بھی کہہ رہے ہو کہ مقصد ہی نہیں ہے تو پھر اس مذہب کا مطلب نہیں ہے پھر آخر میں ایسے کرتے کرتے وہ اسلام کی اس نے اسلام کو آخر میں رکھا اور جب آخر میں وہ اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کو ان لوگوں سے بہت پیار ملتا ہے بہت پیار ملتا ہے اور وہ سٹڈی کرنے لگتا ہے اسلام کو جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے قرآن کو انگلیش جو ٹرنسلیشن ہے میں اس میں وہ پڑھتا ہے اور اس کو سٹڈی کرتے کرتے ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا اور سوچنے لگا کہ اللہ یہی وقت ہے اگر اسی وقت میں اللہ تم نے کوئی موجزہ دکھایا یا مجھے کوئی نشانی دکھائی یا ایسا کوئی بھی وہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ کوئی چمک بھی آسمان میں ہو جاتی تو مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ دین سچ ہے وہ ایک منٹ ایسے سوچتا رہا دیکھتا رہا کہ کچھ ہو جائے گا وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ ابھی ہو جائے لیکن سبحان اللہ کچھ نہیں ہوا پھر اس نے کہا چلو ایک اور موقع دیر پھر اس نے تھوڑی دیر صبر کی کہ شاید کچھ ہو جائے اور اللہ مجھے کوئی نشانی دکھائے کیا کہ یہ دین سچ ہے اور میں اسلام لے آنگا میں مسلمان ہو جاؤں گا لیکن اس کی بات بھی کچھ نہیں ہوا وہ مہیوس ہو گیا اور اس نے پھر قرآن مجید کھولا اور جہاں پہ اس نے چھوڑا تھا وہی سے پڑھنا شروع کیا اس کی بات وہ آیات تھی کہ کیا تم ہم سے نشانیوں کا پوچھ رہے ہو کیا تم نے ہماری نشانیاں نہیں دیکھی جو مطلب سورج ہے چاند ہے جو کائنات میں اتنے زیادہ نشانیاں ہیں دن کو رات میں بدلتا ہوں رات کو دن میں بدلتا ہوں یہ سب نشانیاں اقل والوں کے لئے تو کیا مطلب وہ جب اس نے وہ آیات پڑھی تو اس کا دماغ کھل گیا اور اسے پتہ چل گیا کہ یہی تمہیں وہ نشانیاں جو میں ڈھونڈ رہا تھا لیکن میں دیکھ نہیں پا رہا تھا میرے سامنے تھی نشانیاں لیکن میں دیکھ نہیں پا رہا تھا تو وہ بندہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد مل گیا آج ہمارے جو اپنی مسلمان ہیں وہ اپنا مقصد کھو چکے جو دین لوگ مشکلوں سے حاصل کرتے جو اور مذہب کو پڑھ کے پھر ان کو سمجھاتی ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ صحیح ہے آج کے مسلمان جو ہے جو ہم ہیں انہوں نے اپنا دین جو ہے وہ پیچھے چھوڑ رکھا تو میں نے اس کہانی کا اس واقعے کا مقصد یہ تھا بیان کرنے کا کہ ہمیں جو اپنا مقصد ہے وہ اپنی دین میں رکھنا چاہیے اپنی دین کو سمجھ کی پڑھنا چاہیے ہم قرآن کو صرف الفاظی پڑھتے ہیں مطلب وہ صرف تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کی معنی جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اگر ہم اس کی معنی کو سمجھ لے اور سوچ لے ان پر تو ہماری لیے وہی کافی ہے وہی جو ہے وہ ہمارا دماغ اتنا کھول دے گا اگر ہم سمجھ یہ پڑھ لیں کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری آخرت بن جائے گی تو میری ویڈیوز بنانے کا صرف اے کی مقصد ہے میں کوئی عالم نہیں ہوں نہ میرے پاس زیادہ علم بھی نہیں ہے صرف مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ فرقواریت میں نہ پڑے غلط راستوں پہ نہ جائے جو وہ راستیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دین کی ہے جیسے کہ قبروں پہ سجدے کرنا چادریں چڑھانا ان سے مانگنا غلط عقیدیں اور یہ جو سب چیزیں ہیں اس کو ہم نے چھوڑنا پڑے گا اور وہ جو قرآن و سنت اور جو صحیح راستہ ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے تاکہ ہماری جو آخرت ہے وہ اچھی ہو جائے انشاءاللہ اور دیکھتے رہے ہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کریے گا انشاءاللہ میں اور ویڈیوز بناتا جاؤں گا اگر ایسے کوئی آپ کی سجیشن ہو تو پلیز کمنٹس میں بتائیے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی